تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اور یہ آیت کو یاد کریے سورہ یونس کی آیت ہے سورہ دس آیت نمبر ایک سو سات اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّن اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے تکلیف دینا کس کے ہاتھ میں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں صرف اچھے چیزیں ہیں آزمائشے تکلیفیں مشکلیں یہ کسی اور کے ہاتھ میں حالانکہ آزمائشوں سے بچانے والا بھی اللہ ہے آزمائشیں دینے والا بھی اللہ ہے مشکلوں سے بچانے والا بھی اللہ ہے مشکلیں دینے والا بھی اللہ ہے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اچھا برا سب کچھ وَإِنْ سَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّن اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَا اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ تکلیف دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں تکلیف سے بچانا بھی اللہ کے ہاتھ میں تکلیف آگئی تو دور کرنے والا بھی اللہ ہے پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں اے فلاں مدد مدد کرنے والا کون ہے اللہ ہے ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے جس نے ایمان لائے اس کے لئے ضروری ہے کوئی امان ہی کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو اللہ مدد کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اللہ نہیں دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهِنْ يُرِدْكَ بِي خَيْرٍ اگر اللہ تمہیں لے کچھ اچھا چاہے فَلَا رَوَدْ دَلِي فَدْلِي اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا اللہ دینا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا لوگ بولتے ہیں کالی بلی راستہ کار گئی اللہ نعمت دینا چاہے وَهِنْ يُرِدْكَ بِي خَيْرٍ فَلَا رَوَدْ دَلِي فَدْلِي اگر اللہ خیر دینا چاہے اللہ کی نعمت کو ہم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا کالی بلی روک سکتی ہے کالی بلی کے ہاتھ میں کیا ہے بیچاری کالی بلی تو خود مہتاج ہے کالی بلی خود مہتاج ہے بھئی کوئی پکڑ گیا اگر اسے تکلیف پہنچا ہے تو کیا کر سکتی ہے وہ کہاں سے کسی پہ اچھے اور بری کی مالک ہے لوگ بولتے ہیں نشانی ہیں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ ایک درس کے اندر ایک بھائی نے کہا تھا نہیں کچھ چیزیں نشانی ہوتی کالی بلی نشانی ہے کہ کچھ تو پرابلم آنے والا ہے تو ایسی کوئی نشانی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے کوئی غیبی بات ہوتی کوئی ایسی چیز ہوتی کوئی ایسی نشانی ثابت نہیں ہاں اگر شیر راستہ کار گیا تو ضرور یہ نشانی ہے کہ پرابلم آنے والا ہے نشانی ہے بھئی یہ آدمی دیکھ کے سمجھ سکتا ہے ابھی تو پرابلم آنے والا ہے بھائی کہ آ گیا پرابلم بھاگو وہاں سے تو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا بدا صرف اللہ کے ہاتھ میں لیکن لوگ جو ہیں اس چیز میں بہت سی چیزوں ہوں شریک کرتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی پتھر میں کوئی طاقت ہوتی ہے کچھ خصوصی پتھر ہوتے ہیں لوگ بولیں یہ پتھر کے اندر یہ فیروزی بارٹ سٹون ہے ہمارا اگر اللہ اچھا چاہے کوئی اس نیامت کو تم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتا اچھا برا کس کے ہاتھ میں ہے کسی پتھر کے ہاتھ میں نہیں ہے فینکشوی کی گھنٹی ہی لوگ لٹکاتے ہیں بولیں یہ ٹنگ 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 بچتا ہے اس سے گوڈ لگ آتا ہے گوڈ ایم بیٹ کس کے ہاتھ میں ہے اگر آپ مان لوگ کہ گھنٹی کے ہاتھ میں ہے مخلوق انسان نے بنایا خود بن نہیں سکتی تھی جب تک کسی نے اسے بنایا نہیں وہ خود محتاج ہے اسے کوئی وہاں لٹکائے گا ہوا آئے گی ہلائے گی تو ہلے گی اس کے نہ کچھ طاقت نہیں ہے اس کے نہ کہاں سے طاقت آگئی گھوڑے کا نال گھروں کے باہر لٹکاتے ہیں بولے گھوڑے کے نال میں کچھ طاقت ہے کیا ہے ماملہ کچھ طاقت نہیں ہے اچھا برا کس کے ہاتھ میں ہے کچھ لوگ بولے بچے کو کالا ٹیکہ لگا دو نظر نہیں لگے گی کالے ٹیکے میں کیا ہے کالے ٹیکے میں کیا ہے کچھ نہیں ہے بولے کالا دھاگہ باندو نظر نہیں لگے گی کالے دھاگے میں کیا ہے کچھ نہیں ہے کس کے ہاتھ میں ہے دیکھیں یہاں پہ دعوت ہماری یہ ہے کہ سب پر ایمان مت رکھو ایمان اس ذات پر رکھو جس کے ہاتھ میں حقیقی طور پر سب کچھ ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس پر ایمان رکھو